بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم جماع ششم کا اسلامیات کا سبق پڑھیں گے دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات اور انوان ہے نماز کی اہمیت فضیلت و فرائز صفحہ نمبر ہے ہمارا سولہ نماز کی اہمیت فضیلت و فرائز اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا طہارت و پاکیزگی کی اہمیت جس میں ہم نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا جس کا ترجمہ تھا کہ اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے اور دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی یعنی بغیر طہارت اور پاکیزگی کے نماز نہیں ہوتی تو اس سے پچھلا سبق ہم نے یہ پڑھا تھا اور اسی سے متعلقہ پچھلا سبق جو ہے وہ نماز کی اہمیت فضیلت اور فرائز ہیں نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے اور جو قیامت کے دن ہر مسلمان سے جو سوال کیا جائے گا وہ بھی نماز کے بارے میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کا ترجمہ کہ بشک نماز مومنوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے یعنی نماز جو مسلمانوں پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے وہ وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے ایسا نہیں کہ جب دل کیا تو نماز ادا کر لی اور دل نہ کیا تو نماز اگلے وقت پر ٹال دی بلکہ جو فرض کی گئی ہے وہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور وقت پر ہی ادا کرنا اس کا ضروری اور لازمی ہے قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں صلاح سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو دن رات نے پانچ وقت مقرر آداب اور مخصوص طریقے کے مطابق آداب کی جاتی ہے جو تسبیح دعا و قیام رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالی کو عدب و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے اس سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو نماز ہمیں اللہ تعالی سے لینے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالی سے کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالی نے ہمیں اس کے لیے ایک رابطے کے لیے مانگنے کے لیے جو ذریعہ دیا ہے وہ کیا ہے نماز ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمارا اللہ تعالی سے ایک لنک ہو جاتا ہے تعلق بن جاتا ہے تو اسی تعلق کی بنیاد پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں آدھا کر دیتے ہیں ناماز کی اہمیت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو ارشاد ہے اس سے پتا چل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنہوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے بشرت یہ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے ناماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناماز دین کا ستون ہے ستون کسے کہتے ہیں پلر کو یعنی ایک عمارت جو ہے ہم جب کوئی مزدور یا کوئی انجینئر جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے کوئی عمارت بناتا ہے تو وہ عمارت آپ کو پتا ہے صرف دیوار کے اوپر کھڑی نہیں رہ سکتی مضبوط عمارت جو ہے اس کے لئے پلر کی ضرورت ہوتی ہے ستون کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ ستون درمیان سے نکال دیا جائے تو وہ اس عمارت کا گرنا جو ہے وہ یقین ہی ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہاں پر حدیث میں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک عمارت سے تشبیح دی ایک عمارت کے طور پر پیش کیا کہ دین پورا دین ایک عمارت ہے جس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے اور بھی بہت سے ستون ہیں جن میں یعنی کلمہ شہادت جو ہم ایک مسلمان جو یا کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے شہادتیں یعنی کلمہ پڑھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ بھی دین کا ستون اور لازمی حصہ ہے نماز اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ لازمی حصہ ہے حج یہ بھی لازمی حصہ ہے زکاة بھی لازمی حصہ ہے تو یہ تمام ستون ہیں تو انہی ستونوں میں سے ایک ستون اور ایک اہم ستون نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز جو ہے پورے دین کا ایک مین اور اہم ترین پلر ہے بہت ہی اہم ستون ہے کہ جس کے نکالنے سے یا جس کو چھوڑنے سے پورا دین کی جو امارت ہے اس کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا یا وہ گر جائے گی دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشک اسلام اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یعنی ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں بندہ کافر ہے یعنی ایک ایک علاقے کے اندر بہت سے لوگ رہ رہے ہیں ان میں کچھ مسلم بھی ہیں کچھ غیر مسلم ہیں اب ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ مسلمان کون ہے اور کیسے پہچان ہوگی کہ ان میں سے غیر مسلم کون ہے کافر کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پہچان اس کے نماز ادا کرنے سے ہوگی کہ جو نماز ادا کر رہا ہوگا وہی مسلمان ہوگا یعنی مسلمان اور کافر میں بنادی فرق جو ہے وہ نماز ہی سے پیدا ہوتا ہے نماز کی اہمیت ہمیں اس چیز سے بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں لوگ ڈال پیے جائیں گے تو اس وقت ان جہنم میں ڈالے جانے والے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالے جانے کا باعث بنی یعنی یہ فرشتے سوال کریں گے ان سے کہ کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالے جانے کا باعث بنی یعنی تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے یہ نماز کا چھوڑنا ہمیں خطرناک ہے ہمارے لئے اتنا زیادہ کہ یہ ہمیں خدا نہ خواستہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بھی ڈال سکتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو وقت پر ادا کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ہی کہ نماز بے ہیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یعنی نماز جو ایک مسلمان اگر نماز کو صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے مکمل وضو کرتا ہے یہ نہیں کہ جل جل دی اس نے وضو کیا بس موں کے اوپر پانی کی چھنٹے ڈالے پھر خوشک رہ گیا بازو خوشک رہ گیا یا مسا نہیں کیا صحیح سے پاؤں خوشک رہ گیا ایسا نہیں بلکہ صحیح صحیح وضو کرے مکمل اتمنان کے ساتھ پانی بھی زیادہ ضائع نہ کرے اور اتمنان کے ساتھ وضو کرے اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کرے تو ایسی نماز جو وہ توجہ اور خوشک کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ اس کو برے ایک مسلمان کو ایک نماز ادا کرنے والے کو بے ہائی یعنی برے کاموں سے ایسے ناپسندیدہ کاموں سے کہ جو بہت ہی برے ہوتے ہیں ان سے اور جو غیر اخلاقی کام ہیں یعنی غیر اخلاقی کام بے ہائی والے کام کیسے یعنی جو جنہیں سن کے یا جنہیں دیکھ کے لوگوں کو شرم آجائے گے یعنی یہ کتنی بری بات ہے یہ فلان نے کتنی غلط بات کہی ہے کتنا غلط کام کی ہے تو ایسے کاموں کو جن کو دیکھ کے شرم آجائے سر شرم سے جھگ جائے یا موں چھپایا جائے تو ایسے کام کیا ہوتے ہیں بے ہیائی والے کام اس کے علاوہ برے کام جو ہیں جھوٹ بولنا غیبت کرنا لڑائی جھگڑے تو یہ نماز صحیح سے ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے بچا لیتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے تو اسے یعنی ہمیں نماز سے کتنے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک طرف تو وہ جہنم سے بھی بچائے گی جہنم میں جانے سے ظاہر ہی بات ہے جو جہنم سے بچائے تو وہ جنت میں جائے گا ٹھیک ہے اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نماز ہے یہ جنت کی کنجی ہے کنجی کسے کہتے ہیں چابی کو کہ چابی کے ذریعے طالعہ کھلتا ہے تو جنت کا جو طالعہ کھلے گا دروازہ کھلے گا وہ نماز کے ذریعے کھلے گا یعنی جس کی نماز پوری ہوگی اسی کے پاس وہ چابی ہوگی وہ دروازہ کھل کے جنت میں چلے جائے اور جس کے پاس چابی نہیں ہوگی تو اس کا دروازہ نہیں کھلے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور پھر دوسرا فائدہ ہمیں نماز کا کیا ہو رہا ہے کہ نماز ہمیں برے کاموں سے غلط کاموں سے شرم بے شرمی والے کاموں سے بے حیائی والے کاموں سے بھی بچا رہی ہے اور یہ اللہ کی یاد بھی ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے ہم جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ نماز کے وہ کیا کیا فوائد ہیں تو نماز ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتی یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے راز و نیاز کیسے کہتے ہیں یعنی انتہائی خاص بات کرتا ہے یعنی جسرہ ہم دوستوں میں کوئی آپ کے کان میں کوئی خاص آپ کا دوست ہوتا ہے بہت قریبی دوست ہوتا ہے اور وہ آپ کے کان کے قریب اپنا موں کر کے کوئی خاص بات بتاتا ہے آپ کو کہ کوئی اچھی بات بتاتا ہے خوشخبری بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم جب نماز پڑھ رہتے ہیں تو ہم اپنی خوشخبری اپنی اچھی بات اپنی دل کی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو نماز اتنی اچھی چیز ہے اتنی اہم چیز ہے اس کے علاوہ نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے نماز ہمیں وقت کا پابندی بناتی ہے وقتی پابندی کا سبق سکھاتی ہے باجمات نماز ادا کرنے سے انسان وقت کا پابند بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے یعنی اتحاد متحد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نماز ہمیں اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے جب ہم کسی ایک امام کے پیچھے اتنے زیادہ لوگ مل کے نماز پڑھ رہتے ہیں تو گویا وہ ایک امام کی بات مان رہے ہوتے ہیں تو ایک امیر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی امام کی پیچھے رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں اور باجمات نماز کی اداعی کی جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اتحاد کا اظہار کرتی ہے اور کیسے اظہار ہوتا ہے دیکھیں کہ ایک امیر بھی ایک مزدور بھی ایک غریب شخص اور دوسری طرف ایک امیر شخص ایک سیٹھ ہے ایک بادشاہ ہے یہ ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی صف کے اندر جڑ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کتنی ہی خوبصورت منظر ہے کتنا ہی خوبصورت منظر ہے کتنی ہی پیاری بات ہے کہ نماز نے ہمارے دین نے امیر غریب کا فرق کیے بغیر سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑا کر دیا ہے نماز ہمیں ہر طرح کے فرق سے دور کر دیتی ہے ایسا نہیں کہ رنگ نسل کا قوم کا ملک کا کوئی فرق ہو بلکہ کسی بھی ملک کا رینے والا ہو وہ کسی بھی ملک میں جا کے نماز ادا کر سکتا ہے کسی بھی رنگ کا شخص ہو وہ کسی بھی ملک میں جا کے نماز ادا کر سکتا ہے غریب ہو یا کسی اچھے پیشے والا ہو کوئی افسر ہو تو وہ بھی کسی بھی ملک میں جا کے نماز ادا کر سکتا ہے کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی غریب کسی امیر کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے ایک خالق کی مخلوق اور ایک آدم کی اولاد کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے دادا تھے یہ بات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہمارے دل کیا ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں آپس میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے تو دیکھیں کتنے زیادہ فائدے ہیں نماز کے تو اب بھی اگر ایک مسلمان یعنی ہم اب بھی اگر نماز عدا نہیں کرتے تو یہ ہمارا اپنا خصور ہے ہمارا اپنا نقصان ہے اور یہ موجودہ جو ہماری آپس کے جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں اور قتل و غارت ہے پریشانیاں ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر رہے تو ان تمام کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں نماز کا اتنا بڑا حقم ہے اس سے ہماری مسجدیں خالی ہیں ٹھیک ہے اور ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے جمعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اور اتنے لوگ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں لیکن یہ باقی سات دن چھ دن کہاں ہوتے ہیں صرف جمعے میں کیوں آتے ہیں باقی دن کیا مسلمان نہیں ہوتے تو اس بات کو ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں سات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے ہوگی اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے اور ہمیں آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ کر لینے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہاں تک ہم آج پڑھائی کریں گے نماز کے فوائد پڑھیں گے اس کے بعد ہم مشق کی طرف آتے ہیں تو مشق میں ہے صفحہ نمبر آپ انیس کھولیں پہلا سوال ہے خالی جگہ پور کیجئے خالی جگہ پور کیجئے پہلا ہے نماز ڈیش کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے کس کی عبادت نماز یعنی نماز وہ کس نے مقرر کیا ہے کس چیز کی عبادت ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ پہلے پیرا گراف میں جائیں گے تو اس کا جواب آپ کو ہاں سے مل جائے گا دوسرا سوال ہے خالی جگہ کا نماز مومنوں پر ڈیش کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی کس چیز کی پبندی کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کیسا نہیں کہ آپ کا جب دل کی آپ جا کے نماز پڑھ لیں بلکہ ایک خاص چیز کے ساتھ یہ مقرر چیز کے ساتھ ہے اور اسی میں آپ نے یہ ادا کرنی ہے تو وہ کیا ہے وہ آپ نے کتاب میں دیکھ کے لکھنے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تیسہ ہے سلات کا معنی ڈیش کے ہیں سلات کسے کہتے ہیں سلات اصل میں عربی زبان کے لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے یہ بھی آپ وہاں پر دیکھ کے لکھیں نماز دین کا ڈیش ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امارت جو ہے وہ کس چیز پر کھڑی ہوتی ہے اور اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو وہ امارت گر جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے وہ لفظ لکھنا ہے اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی ڈیش کے لئے پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ تعالی جگہ ہے باجمار نماز کی ادائیگی یعنی باجمار نماز کو ادا کرنا یہ مسلم معاشرے میں ڈیش پیدا کرتی ہے کیا پیدا کرتی ہے یہ نماز کے جو فوائٹ ہے ان میں ہم نے پڑھا ہے یہ بات وہاں پر جاگے آپ اس کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو اس کا جواب ضرور مل جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے سوال نمبر تین کی طرف سوال نمبر دو ہم اگلے سبق میں کریں گے یہاں پہ سوال نمبر تین کے پہلے تین سوال کر لیتے ہیں پانچ میں سے پہلا سوال ہے اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے اسلام میں نماز کی اہمیت کا پورا پیراگراف موجود ہے وہاں سے آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکتے ہیں دوسرا سوال ہے ہمارا نماز دین کا ستون ہے وضاحت کیجئے نماز دین کا ستون ہے نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے ستون ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوئے دین کو ایک امارت کے ساتھ مثال کے طور پر پیش کیا ہے تشبیح کے طور پر تو اب وہ جو ستون ہے جس کے اوپر وہ دین کھڑا ہوا ہے پوری امارت کھڑی ہوئی دین کی وہ اس کا ستون کون ہے نماز ہے اس کی اب وضاحت آپ نے کرنی ہے تو آپ اس حدیث میں جہاں بھی حدیث ذکر کیئے وہاں بھی جا کے آپ اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں بھی آپ اس کو واضح کر سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں امارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی تو اسی طرح دین بھی اگر نماز کے بغیر ہوگا ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں لیکن ہم نماز نہ پڑیں تو گویا ہمارا دین بھی اس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے سے ہی کافی نہیں ہوگا اور باقی نہیں رہے گا تو اس کے وضاحت آپ اپنے الفاظ میں کریں تو بہت اچھا ہوا گھر میں کسی بڑے سے مدد بھی لے سکتے ہیں اور آخری ہمارا سوال ہے نماز کے فوائد پورا پیراگراف موجود ہے نماز کے فوائد پر وہاں پہ آپ چند فوائد اس میں لکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں اور بہت زیادہ لکھیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ جو فوائد ہیں آپ ان کو یاد رکھئے لیکن جو نوٹ بک پہ آپ لکھیں تو آپ ان میں سے کچھ فوائد لکھتے ہیں لیکن یہ فوائد ہمارے سامنے ہر وقت رہنے چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نماز عدا کرنے کے لئے ہر وقت شوق کے ساتھ تیار ہوں گے ہر وقت ہمیں یہی انتظار ہوگی کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے اور ہم نماز عدا کرنے کے لئے چاہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ ہو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہیں ہمیں کوئی چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو اب ہمارا کام کیا ہے گھر کا کہ ہم نے آدھے سبق کی پڑھائی کرنی ہے جہاں تک ہم نے ابھی کی ہے اتنی پڑھائی کرنی ہے نماز کے فوائد تک صفحہ نمبر سترہ کے اختان کی قریب ہے وہاں تک پڑھائی کرنی ہے اس کے علاوہ سوال نمبر ایک خالی جگہ پور کریں یہ آپ نے کتاب کے اوپر کرنا ہے اور سوال نمبر تین کے پہلے تین سوال جو ہیں وہاں اپنے نوٹ بک کے اوپر کرنے ہیں صاف ستری لکھائی میں اور آخری ہمارا کام کیا ہے کہ اپنی تمام نمازوں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے امید ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہر بندہ ہی نماز پڑھتا ہوگا لیکن کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے کبھی ہم ایک نماز کا جو وقت ہے اس کے بعد تھوڑی تاخیر کی ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن اب اس سبق پڑھنے کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں اور عمل میں کیسے آئے گا کہ ہم اچھے طریقے سے وضوح کرنے کے بعد نماز کو اتمنان سکون کے ساتھ ادا کریں اور اس کے وقت مقرر پر ادا کریں اور کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں تو ہم مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کی اچھے طریقے سے کوشش بھی کریں گے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہمیں ہوں وقت ملا ہے اس کو بھی مکمل کریں گے جزاکم اللہ خیر